موسیقی موسیقی یہ ہمارا پراپٹی کا دفتر ہے بسکلی میں اور میرے پارٹنر ہیں کازم بھائی ہم نے کچھ حصہ ہوا پراپٹی کا بزنس بھی ساتھ میں شروع کیا ہے یہی لاہور ڈی ایچے میں اور الحمدللہ بڑا اچھا جا رہا ہے شلٹر سٹریٹ کے نام سے ہم نے اپنا آفس بنایا یہاں پہ اگر آپ کو بھی کہ پراپٹی کا سلسلے میں کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو ہم پاکستان میں بھی اور دبائی میں دونوں جگہوں پر پراپٹیز میں ڈیل کرتے ہیں خیر میرے کازم بھائی ہم اٹھے تھے انہوں نے بڑا مدد کسا جشن دیا مجھے ایک نا کہ الیکشن ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں جب الیکشن کمیشن کے پاس پیسہ ہو اور گورنمنٹ کے پاس صرف گورنمنٹ ویسے تو الیکشن کمیشن کو روک نہیں سکتی ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار دار ہے الیکشن کمیشن آج اگر الیکشن اناؤنس کر دے تو گورنمنٹ کی مجبوری ہوگی کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور پھر الیکشن ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس صرف اور صرف ایک ہی رکاوٹ ہے وہ ہے اکیس عرب روپے کی فرہمی وہ اکیس عرب روپے الیکشن کمیشن کہاں سے لے کر آئے لیکن کازم بھائی نے ہمارے دوست نے ایک ایسا مزددار مشورہ دیا کہ ایک دن میں ایک اکیس عرب روپے رہنے گئے ایک دن میں میں حیران رہ گئے میں کہاں یہ یہ بات پہلے ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی ہے یہ بات سیاستدانوں کے ذہن میں کیوں نہیں آئی ہے اب میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ وہ سجیشن ہے کیا اس سے پہلے آپ خبر سننیں کیونکہ دیکھیں ہو گئی یہ سجیشن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ کو یہ خبر پتا نہیں ہوگی کہ ہونے کا جار ہے ہونے یہ جار ہے کہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں اب ان کے میں رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ ہیں یہ صرف وزیر داخلہ نہیں ہے رانہ سناؤلہ بیسکلی یہ مسلمی قمون پجاب کے صدر بھی ہیں اور یہ یوں کہلیں کہ نباز شریف کے دستے راست ہیں ان کا کہا وہ ٹالتے نہیں ہیں اور اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جاتی عمرہ سے آیا یہ فیصل لڈنن سے آیا رانہ سناؤلہ کا بیان سنیں اور آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ الیکشنز نہیں ہونے رانہ سناؤلہ خان کہتے ہیں کہ کوئی جتنا مرضی زور لگائے کوئی مطلب صرف عمران خان کی بات نہیں ہو رہی کوئی سپریم کورٹ بھی ہے اس میں اس میں الیکشن کے میشن رہی ہے اس میں یہاں تک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے کوئی جتنا مرضی زور لگائے پنجاب میں الیکشنز چودہ مئی کو نہیں ہوں گے ہاں جی سوادہ آیا ملک بھر میں الیکشن اسی سال مدت پوری ہونے پر ایک ساتھ ہوں گے چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوتے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ روکیں گے کیسے الیکشن کے میشن خود مختار ہے روک یہ سکتے نہیں ہیں تو کیسے کیسے کریں گے یہ اب آگے آئیں ان کے بعد جو ترب کا پتہ ہے وہ کیا ہے اب انہوں نے جو دھمکی لگائی ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اکیس عرب روپے ادائیگی کرنے والوں کو بعد میں ساری زندگی وصولی بھکتنا پڑ سکتی ہے اکیس عرب روپے دینے والوں کو ساری زندگی وصولی بھکتنا پڑ سکتی ہے اکیس عرب روپے کس نے دےنا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے سٹیٹ بینکوں کے سٹیٹ بینک جو ہے وہ اکیس عرب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کرے بعض قانونی مہارین یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے پیسے ریلیز کر سکتے سٹیٹ بینک بھلے سپریم کورٹ نے حکم ہی کیوں نہیں دیا ہوا لیکن سٹیٹ بینک اس کے باوجود یہ پیسے ریلیز نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے سپریم کورٹ اقل کو آپ کو حکم دے میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ کا حکم میں ایک ایک اگزیمپل دے رہا ہوں یہ اس کو لٹرل میننگ میں نہیں لینا آپ سپریم کورٹ کا حکم آپ کو ماننا ہے ورنہ تو ہی نہیں عدالت لگے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو سپریم کورٹ یہ حکم دے دے کہ آپ جو ہے وہ ہوا میں اڑ کے دکھائیں تو آپ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ہوا میں اڑ ہی نہیں سکتے یا اگر سپریم کورٹ آپ سے یہ کہے کہ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دکھائیں پورا دن تو آپ سپریم کورٹ کا یہ حکم مان نہیں سکتے کیونکہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے انسانی طور پر ممکن ہی نہیں ہے تو اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جب سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس الیکشن کمیشن کو دینے کا اختیار ہی نہیں ہے تو سپریم کورٹ کا حکم جا ہے اس پر ماننا پابندی بھی نہیں آگے سمجھ اب آگے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکام کو پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اکیس عرب روپے دینے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ متعلقہ سٹیٹ بینک کے حکام رقم جاری کریں گے یا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے انہوں نے کہا رقم جاری کرنے کے مرکزی بینک کے فیصلے کے خلاف شدید اعتراض اٹھایا جائے گا جس کی بنیاد پر ادائیگی کرنے والے حکام سے وصولی کی جا سکتی ہے یعنی یہ دھمکی دیئے سٹیٹ بینک کے گورنر کو کہ اگر آپ نے پیسے ریلیس کیا چیک سائن کیا تو بجنہ آپ کو آپ نے اپنے پلے سے بے کرنا بڑے گا آپ کو خود سے دینا بڑے گا انہوں نے اس بات کو دورایا کہ ادائیگی کرنے والوں کو مستقبل میں اس کا ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایکٹ کرنے کا اختیار بھی نہیں تو وہ سپریم کورٹ کے حکم پر کیسے اسے استعمال کر سکتا یعنی اگر پیسے دیئے تو تمہاری خیر نہیں چلے جناب اب ہم آپ کے اپنے سلوشن کے حل کی طرف آتے ہیں سٹیٹ بینک اگر پیسے دیتا ہے تو سٹیٹ بینک پھستا ہے کیونکہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو پنجاب کے فنانس رپارٹمنٹ میں انکار کر دیا کہ یہ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں حکومت کہہ رہی ہے پیسے کوئی نہیں اکیس عرب روپیہ آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے دوست قاضم بھائی نے کیا کمال مشکرہ دیا انہوں نے کہا عمران خان وہ واحد بند ہے جو اگر ایک دن بیٹھ کے ٹیلی فون پہ میراتھون کرے اور عوام سے کہے کہ آپ لوگ پیسے جمع کریں الیکشن کروانے ہیں بجن ایک دن میں ایک کس عرب روپیہ کٹھا ہو سکتا ہے ایک دن میں الیکشن کی مشن کیوں ایسے ایک کس عرب روپیہ عمران خان خود پڑا پکڑا سکتا ہے کہ یہ لو میں تمہیں پیسے کٹھے کر کے دیتا ہوں یہ لو الیکشن کرواؤ یار میں کہتا ہوں سلیوٹ ہے مزہ آ جائے گا آپ لوگ دیکھے گا آپ لوگوں کو لطف آئے گا ایک کس عرب روپیہ یوں چھٹکیوں میں کٹھا ہوگا بھائی جان یہ عمران خانی تھا جس نے اگر قزم بھی ایسا ہی ہے عمران خان نے جب وہ سلاب آیا تھا عربوں روپیہ چند گھنٹوں میں عمران خان نے عربوں روپیہ کٹھا کیا تھا اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو کئی سو عرب روپیہ کٹھا کیا تھا میں شاید گوگل کر لے تو مجھے آپ لوگ کومنٹ باکس پر کومنٹ کر کے بتا دیتے کہ مجھے اب اس وقت ایک زیکٹ فگر یاد نہیں آ رہی کہ عمران خان نے جب سلاب آیا تھا تو عمران خان نے کیسے عربوں روپیہ کٹھا کیا تھا چند گھنٹوں میں کٹھا کیا تھا عمران خان اگر آج یہ کہہ دے اور یہ بات کر دے کہ اچھا یار اکیس عرب روپیہ چاہیے نا مجھ سے لے لو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اپنے پلے سے دے دیں گے لیکن سپریم کورٹ کے پاس اکیس عرب روپیہ تو نہیں ہوگا کہ کتنا وہ دے دے گا کتنا ایڈ کر دے گا لیکن آج یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا جو عوام کے چندے پہ ہوگا عوام نے کہا ہوگا خود ہم اپنے پلے سے اپنی جیب سے پیسہ نکال کے عوام نے دیا ہوگا کہ ہمیں اپنے لیڈر کو چوز کرنے کا ہمیں اپنی حکومت کو چوز کرنے کا ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے جس دن عوام اپنے پیسے نکالیں سامنے رکھے کہ اب کراؤ الیکشن بلکہ عمران خان تو کال شاید دے دیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج ہو یار کٹھا کرتے پیسے چلو پیسے کٹھے کرو الیکشن کرو کیوں ہماری عوام اکیس عرب روپیہ نہیں دے سکتی ہے کتنی بائیس کروڑہ بادی ہے بائیس تیس کروڑہ بادی ہے نا ہماری اور اگر ہم کتنا سو سو روپیہ بھی دیں سو سو روپیہ بھی دیں نا اگر بائیس کروڑہ روپیہ بائیس کروڑہ لوگ سو سو روپیہ بھی دیں تو اکیس عرب روپیہ کٹھا ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ نہیں اکیس کروڑہ ہے نا اکیس روپیہ دیں اگر ہم سارے بلکے ایسے ہی ہے تو اکیس عرب روپیہ کٹھا ہو جاتا ہے مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس قوم کے لیے یہ پیسے کٹھے کرنا ہے اور سیس پاکستانیز ہیں ماشاءاللہ اتنا دیتے ہیں پاکستان کے اندر لوگیں اتنا دیتے ہیں تو یہ ایسے منٹوں میں کام ہونے والا ہمارا کام ہے چند گھنٹوں میں عمران خان ایک دن تیلیویجن پر آکے بیٹھے میراثان کریں تو یہ اکیس عرب روپیہ الیکشن کمیشن کے لیے کٹھا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب پھر حکومت کس کو دھمکی لگائے گی عوام کو دھمکی لگائے گی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے عوام سے بسولی کریں کس چیز کی بسولی کریں گے میں آپ لوگوں سے ریکوئیسٹ کرتا ہوں کہ آپ عمران خان تک اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں عمران خان تک یہ پیغام موجھ جائیں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں پہلے سے آئیڈیا ہو لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا کہ سر آپ بیٹھیں آپ میریتھون کریں ٹی وی پہ آئیں یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھیں آپ ایک دن میں کسر اور روپے کٹھا کر لیں گے اگر آپ کو سجیشن اچھا لگاؤ کومنٹ بکس پہ کومنٹ کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا آنے کے بعد موسیقی